اکثر لوگ کہتے تھے کہ جیسی قوم ایسے کنا نہیں انڈر ایسٹیمیٹ مت کرے ان کو یہ قوم خراج تحسین کی مستحق ہے عمران خان نے اپنی پوری زندگی چاہے وہ کوئی بھی فیلڈ ہو انہوں نے اس قوم کو مایوس نہیں کیا اسی طرح اس قوم نے بھی آٹھ فروری کو عمران خان کو مایوس نہیں کیا یہ سارے لوگ مجھے بیچ میں اگر انٹرپ کرتے رہیں گے تو بات نہیں چلے گی دیکھیں چیمن صاحب یہ کیا طریقہ ہے خطہ ہم کریں فیصل صاحب پلیز سانیٹر فیصل جیویج صاحب بہت شکریہ جی پوائنٹ اپ پبلی کے پوائنٹس پہ بات کرنی ہے آپ نے جی 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 اس کے پر برباد کریں پلیز شکریہ آپ کا جی تینکیو جی چیرمن صاحب میں نے صرف ایک موضوع پہ بات کرنی ہے اور وہ ہے انسانیت جو کچھ ہوا اچھلے کچھ عرصے میں اور جس طرح سے خواتین مظلوم لوگ بے گناہ لوگ سب سے پہلے تو میں ہمارے شہری پاکستان کے اور وہ تمام خواتین وہ تمام بزرگ وہ تمام بچے ان سب کے لئے میں یہاں پر آواز اٹھانا چاہتا ہوں کہ جتنے بے گناہ لوگ جتنے مظلوم لوگ ہیں جو اس وقت اپنوں سے دور ہیں جو جیلوں میں ہیں ان کو فل فور انصاف دیا جائے پہلی میری ڈیمانڈ یہ ہے کہ ان کو فل فور انصاف دیا جائے کہ وہ اپنوں کے پاس جا سکے اور جتنے بے گناہ لوگ ہیں جو قصوروار ہیں ان پر قانون کے مطابق انصاف ہونا چاہیے ان کے ساتھ لیکن جو بے گناہ لوگ ہیں جو مظلوم لوگ ہیں ان کو فل فور رہا کیا جائے یہ پہلی ڈیمانڈ ہے اور ساتھ میں جو جس طرح سے اس قوم نے آج فروری کو انپریسیڈنٹڈ ہے پاکستان کی ہسٹری میں جس طرح سے یہ لوگ نکلے کہ ہم نے دیکھا کہ بلہ بند ہے لیڈر بند ہے لیڈرشپ بند ہے کیمپین بند ہے کینڈیڈیٹس بند ہیں انٹرنیٹ بند ہے فیصل صاحب آخرے پلیز فیصل صاحب مجھے یہ بتایا مجھے آپ آخری بات کیوں نہیں کر رہے ہیں جی کریں پلیز آخری بات کریں فیصل صاحب پلیز اللہ نے اللہ نے قرآن پاک میں ایک چیز اس کے ساتھ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں اس آئیت کے ساتھ اس میں میسیج اور ایک جگہ نہیں ہے مثالے دے کہ اللہ نے بار بار قرآن مجید میں ایک چیز بولی ہے کہ جب ہم نے جب وہ انسان کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ بیچ دریا کے موجوں نے اسے آگ ہیرا اور وہ مصیبت میں تھا یعنی کہ ڈوبنے والا تھا اس وقت اس نے اللہ کو پکارا اور جب اللہ نے اس کو خوشکی پہ لے گیا اللہ تعالی اور اس کی مصیبت سے اس کو نکال لیا تو وہ اللہ کو بھول گیا جیسے کہ پہلی دفعہ آدھی نہیں کیا تھا اللہ کہتے ہیں در حقیقت انسان بڑا ناشکرہ ہے آج پاکستان کا سب سے بڑا پرابلم جو ہے آج پاکستان کا سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ ہم ناشکرے کیوں ہو چکے ہیں ہمیں اللہ نے جب سب کچھ دیا ہوا ہے ہم کیوں نہیں سوچتے کہ ہم اتنا فائدہ اٹھا سکتے ہیں چیزوں سے اور میں پھر کہوں گا کہ ہماری سب سے بڑی پوٹینچل ہماری نوجوان آبادی ہے ہم ترقی کر سکتے ہیں آگے جا سکتے ہیں کہ اگر ہم اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کریں اور صحیح طرح سے چلے کوئی شک نہیں ہے مشکلات سے نکلے گا پاکستان اگر ہوگا اللہ پر ایمان اور انشاءاللہ ایسا ہوگا یہ پاکستان ترقی کر سکتا ہے صرف ہمیں ضرورت سمر کیے کہ ہم اس وقت اس نادر نادر موقع سے بھرپور فائدہ اٹھائیں چیرمن صاحب آخری بات کروں گا اس کے بعد میں آپ سے آپ سے اجازت چاہوں گا یہ سارے لوگ مجھے بیچ میں اگر انٹرپٹ کرتے رہیں گے تو بات نہیں چلے گی دیکھیں میں جب آخری جی چیرمن صاحب چیرمن صاحب چیرمن صاحب یہ کیا طریق ہے ختم کریں فیصل صاحب پلیز پلیز آپ چیر کو مخاطب ہو آپ ختم کریں پلیز بات کریں پلیز بات کریں بات کریں کروانا کریں بڑے افسوس کی بات ہے جی سنیڈر صاحب آپ پلیز ان کو بولنے دیں پلیز بولنے دیں پلیز جس طرح سے جی آپ کی باری ہے جس طرح سے عمران خان نے اپنی پوری زندگی چاہے وہ کوئی بھی فیلڈ ہو انہوں نے اس قوم کو مایوس نہیں کیا اسی طرح اس قوم نے بھی آٹھ فروری کو عمران خان کو مایوس نہیں کیا یہ قوم خراج تحسین کی مستحق ہے اکثر لوگ کہتے تھے اکثر لوگ کہتے تھے کہ جیسی قوم ایسے قناہ نہیں انڈر اسٹیمیٹ مت کریں ان کو یہ تو وہ قوم بن گئی ہے جو ماشاءاللہ یہ ہمارے پاس بہت بڑا موقع ہے چیئرمن صاحب بہت بڑا موقع ہے ہم اس سے فائدہ اٹھائیں اور ہم لوگوں کے منڈیٹ کی قدر کریں جن لوگوں نے جنہیں ووٹ دیا ان کی اس منڈیٹ کی قدر کریں this is the only way forward for پاکستان یقین کریں پاکستان کو ترقی کرنے سے کوئی نہیں رہو سکتا اس دعا کے ساتھ کہ اللہ پاکستان کا حامی و ناصر ہو ہم یقجہ رہیں ہم یہ ملک بڑا آگے جا سکتا ہے اور ہم انصاف کا نظام قائم کریں ظلم کا خاتمہ کریں اور ہم ایک چیز کر دیں جتنے بے گناہ لوگ ہیں میں آخر میں یہ ریپیٹ کروں گا کہ جتنے بے گناہ لوگ ہیں پلیز ان کے ساتھ فل فور انصاف کیا جائے اللہ تعالیٰ کو انصاف کرنے والے لوگ پسند ہیں اللہ تعالیٰ اس چیز کو پسند کرتا ہے قرآن مجید میں بار بار رہے ہیں انصاف قائم کریں یہی ایک ڈیمانڈ ہے آج آپ کا بہت بہت شکریہ تینکیو جی اب خبر آپ کی دسترس میں ہر وقت بر وقت ابھی سنو نیوز کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن پر کلک کیجئے اور باخبر رہیے ملکی اور بینو لکبامی حالات سے یقین کے ساتھ